مرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو باس آنے مل سکے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لئے استخارہ کریں یا پھر روحانی علاج کی آپ کو ضرورت ہے تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی آج جو میں آپ کو نقش بنانا بتاؤں گی اس کا جو بھی طریقہ ہے وہ بھی میں آپ کو سمجھاؤں گی لیکن اس نقش کا استعمال پہلے آپ سن لیں یہ نقش کس لئے ہم بناتے ہیں یہ نقش ہم کس لئے استعمال کرتے ہیں دیکھیں جو تعویز ہوتے ہیں ان کا اگر ایک بھی لفظ غلط ہو جائے یا پھر ہم نے اس کی جو چال ہے وہ غلط چلا دیں یا چال غلط لکھیں تو پھر اس نقش کا نقصان ہوتا ہے اس تعویز کا نقصان ہوتا ہے یہ نقش ہے نقش جو ان سے ہے الحمدللہ آپ اچھے طریقے سے لکھیں ٹھیک ہے کیونکہ قرآنی حروف ہیں ٹھیک ہے اس کا لکھنے کا ہمیشہ طریقہ جو ہے وہ سیدھی سائیڈ سے لکھنا شروع کریں اور الٹی سائیڈ میں آخر میں لاسٹ جو ان سے خانہ پور کریں سیدھا خانہ پہلے پور کریں پھر لاسٹ میں اس طرح آپ نے یہ خانے کو پور کرنا ہوتا ہے طریقہ اس کا ایک ہی ہوتا ہے کہ آپ سیدھی ہاتھ سے شروع کریں الٹے ہاتھ پر ختم کریں ہمیشہ یاد رکھیں آپ جو سیدھی ہاتھ سے لکھنا شروع کریں گے تو پھر الٹے ہاتھ پر ہی آخر خانہ اس کا پور ہوگا آپ نے یہ نقش تیار کر لینا ہے اب یہ نقش آپ سے محبت آپ سے چاہد اگر ناراض کی ہے دو دلوں میں تفرق ہے یا نفرت کرتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے کی شکل تک دیکھنا پرداش نہیں کرتے کوئی ایسا ایسی مطلب کے نوبت آگیا ہے کہ وہ دشمنی پر اتر آئے وہ اس قدر آپ سے مطلب کہ جلتا ہو آپ سے حسد کرتا ہو یا پھر اس قدر آپ سے نفرت کرتا ہو کہ آپ کی شکل دیکھنا تک گوارہ نگرے یہ ان کے لیے نقش ہے اس کا جو طریقہ ہے وہ غور سے پہلے سن لیں اس کو کب ہم استعمال کر سکتے ہیں آپ دین اس کا جمعہ کا رکھیں دین جمعہ کا وقت آپ اس کا عشاء کی نماز کے بعد کا رکھیں اور اس میں کامیابی کے بہت زیادہ کامیاب ہونے کے حصول ہیں تیز بھاو بھی ہے تیز بھاو اس لیے ہے کہ اس عمل مطلب کہ اتنی اس کے اندر طاقت ہے یہ مقلین نقش ہے تو بس آپ نے جو طلب کرنے والا ہے یعنی جو مطلوب ہے اور جو طالب کو طلب کرنے والا ہے بس وہ یا تو اپنی سیدھی بازو پر باندے یا پھر اپنے گلے میں ڈالے صرف تین سے سات دن اس نے گلے میں ڈالنا ہے اس کے بعد نقش کیونکہ اتنے دن میں کام الحمدللہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد آپ جونسہ ہے نقش کو پانی میں بہا سکتے ہیں نقش سکرین پر چل رہا ہے اوپر ساتھ سو چیاسی لکھیں گے نیچے جیسے میں نے آپ کو بتایا سیدھی ہاتھ سے شروع کر کے اُڑے ہاتھ پر اس کو ختم کریں گے یہ طریقہ ہے نقش کو لکھنے گا ٹھیک ہے اور ساتھ میں آپ نے نیچے جونسہ ہے الخب لکھنا ہے الخب لکھنا ہے پھر فلان ابن فلا جیسے میں نے آپ کو بتایا ابن فلان کا کیا مطلب ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو سمجھہ دیا ہے ابن فلان کا کیا مطلب ہے کہ لڑکی ہوئی یا لڑکا اگر بنتے بن نا لکھے تو پھر ابن لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الخب الہ خب نہیں لکھیں گے لکھیں گے الخب جیسے سکرین پر چل رہا ہے بلکل ویسے ہی آپ نے لکھنا ہے غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے یہ ایک طریقہ ہے نقش کو پور کرنے کے لئے پیارے بہن بھائیوں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں اگر فرض کریں آپ سے نقش نہیں ملتا یا نقش نہیں بنتا آپ ویڈیو مجھے سینڈ کر دیجئے گا میں آپ کو خود نقش جو ان سے ہے بنا دوں گی نقش میں آپ کو خود سینڈ کر دوں گی بنا کر اور آپ کا ساتھ میں استخارہ بھی الحمدللہ کر دوں گی تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ آپ کے لئے کونسا عمل جادہ بیست ہے کہ اگر یہ آپ عمل کرتے ہیں اس میں رب کی رضا ہے بھی یا نہیں اسی کے ساتھ اپنی اس بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ خیرہ اگر آپ استخارہ یا رخانی علاج کروانا چاہتے ہیں تو اپنی اس بہن کو ضرور یاد کریں انشاءاللہ آپ کی بھرپور مدد کی جائے گی اسی کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ اسلام علیکم ایک چھوٹا سا پیغام آپ بہت سے وظائف سوشل میڈیا سے پکڑ کر کرتے ہیں آپ کو نہیں بتا کہ وہ آپ کے لئے بہتر ہیں یا نہیں ہیں آپ جب بھی وظائف پر پہلے استخارہ کروائیں اللہ کی رضا جانے جب بھی آپ ہمارے پاس آئیں تو یہ کہیں کہ استخارہ موقع کر دیں وہ عمل کامیون ہوگا چاہے رشتوں کا ہے پیار محبت کا ہے رزق کی بندشتہ ہے جادو سفی علم کالا علم اور یا اس کی کارٹ کا ہے یا نصرِ بھرد کا ہے بچوں کی نافتمانی کا ہے کوئی بھی امیہ ہے بیماری کا حاجت کا پر ایک دفعہ پہلے آپ اپنی بہن سے رابطہ کریں مدرسے سے استخارہ کروائیں استخارہ فیس میری لہ ہے کوئی حدیعہ نہیں لیا جاتا آپ ایک دفعہ اپنی بہن کو یاد کرتے جتنے مرسی آپ وظائف کرتے آپ ایک ہزار عامی لوگوں کے پاس جو سوشل میڈیا میں بیٹھے ہیں پاس آئیں گے اگر آپ کا مسئلہ حل کر دے اپنی بہن کو بھی ضرور بتائیں کہ اس نے ہمارا مسئلہ حل کیا اور ایک دفعہ استخارہ کرنے یہ بات استخارہ موقعی لیے خاص استخارہ ہے اسے بعد اگر آپ عمل کرتے ہیں تو کوئی بھی یقین مانے کہ آپ کے آگے آڑ نہیں آئے گی ماس سے اللہ کے عامل لوگوں سے دور رہے وہ بہت ستا آپ کے پر جادو کر دیتے ہیں آپ کے ناموں پر جادو کر دیتے ہیں اور بیٹیوں سے یہ چھوٹی سی گزارش ہے عامل لوگوں سے دور رہے بہت سے اصیرمائی بہن بیٹیوں میں ہمارے پاس ہاتی ہیں تو بہت زیادہ روتی ہیں کوئی تصویر مانتا ہے کوئی ویڈیو مانتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے دور رکھیں اپنی بہنیں ماں اور بیٹیوں کو جزا کر لو خیرہ